اسلام علیکم دوستو کیا آپ نے اس ویڈیو کو اس وجہ سے کلک کیا ہے کہ آپ حکومت کی جانب سے ایدی پروگرام کے ذریعے بڑی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے بلکل صحیح میں کلک کیا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کا بتانے والا ہوں کہ حکومت کی جانب سے ایدی پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے جن خاندانوں کو حکومت کی جانب سے کسی بھی امدادی پروگرام کے ذریعے ایک رپیہ بھی امداد نہیں ملی ہے اب ایدی پروگرام کے ذریعے تمام غریب گھرانوں کو امداد دی جائے گی لیکن اس پروگرام کا جو آغاز کیا جا رہا ہے وہ پہلے روزے سے آغاز ہو رہا ہے اس پروگرام کی جو پہلی پیمٹ ہے وہ آپ کو پہلے روزے سے ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن آپ ان پروگرام میں کس طرح اپلائی کریں گے تمام تر تفصیلات تمام تر ڈیجل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں پریکٹیکل شیئر کرنے والا ہوں اپس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنے آپ سے ویڈیو کو مکمت ضرور سے دیکھنا ہے تو چلے گا اس ویڈیو گیم پر تو اس سے اولا آپ سے اچھوڑا سے گزاری چکے اگر آپ شیلن بننے آج ویچھ آپ سامنے ریڈ کلک آپ کو بٹن نظر آجے گا آپ لازمی سے شیلن کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جانب سے کافی ایسے ایسے بڑے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن سے کافی غریبوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو رہا ہے اور اوپر سے آپ کو اس بات کا بھی پتا ہوگا کہ مہنگائی جو کہ بہت زیادہ بڑھ چکی جس کی وجہ سے بھی روزگاری بھی بہت بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے اب حکومت کی جانب سے جن پروگرامز کے ذریعے پہلے امدادیں دی جاری تھی اب ان امدادوں کو بھی بڑھا دیا گیا ہے جو کہ پہلے آپ بنیزیر پروگرامز کے ذریعے چھے زار کی امداد لے دیں اس کو بڑھا کر سات ہزار پہ کی امداد کر دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ حکومت کی جانب سے اساس رائشن پروگرام کے ذریعے دو زار کی امداد ملتی تھی اب اس کو بڑھا کر چین ہزار پہ کی امداد کر دیا گیا اور اب حکومت کی جانب سے پہلے جو اساس سمجھے سے کیش فرنگ کو جو بند کیا گیا تھا پی ڈی ایم کی حکومت میں اب اس کو دوبارہ پھر کنٹینیو کر دیا گیا لیکن آپ بھی ان تمام پروگرامز میں کس طرح دوبارہ اپلائی کریں گے ایڈی پروگرام میں کس طرح اپلائی کریں گے آگے میں آپ کو اپنی موبائل کی سکرم بھی لے کے چلتا ہوں باقی باتیں آپ کو وہاں پر بتاؤں گا کہ کس طرح کے کار کے ذریعے آپ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فائنلی کچھ جیسا کہ ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکرم پر یہاں پر میں آپ کو ایک بات لازمان طور پر بتا دوں حکومت کے جانب سے جو ایڈی پروگرام کا غاص کیا گیا ہے ان تین پروگرام کے ذریعے امتاد دی جانی ہے سب سے پہلا پروگرام ہے اساس امیجنسی کیش پروگرام جس پروگرام کے ذریعے پہلے آپ کو جو کم امتاد دی جاتی تھی لیکن ایڈی پروگرام کی وجہ سے آپ کو پہلے اب ستارہ ہزار پر کی امتاد دی جائے گی دوسرے نمبر پر اساس راشن رائد پروگرام ہے جس پروگرام کے ذریعے مہرمزان کے شریف کے مہینے میں دس ہزار پہ کا راشن دیا جائے گا اور تیسری نمبر پر نس ای آر پروگرام ہے اور ان تمام پروگرامز کے ذریعے اب حکومت کی جنب سے انداد تقسیم ہو رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ساتھ سمجھے سی کیش میں ریجیسرنگ کرنے کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے موبائل پر آجنے موبائل پر آنے کے بعد آپ نے ایٹ ون سیون ایک ایسے ایک کتب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جسٹ اپنا شناختی کار نمبر آپ نے کیا کرنا ہے سینٹ کر دینا ہے فار ایکزمپل میرا شناختی کار نمبر بھی سینٹ کر دینا ہے سینٹ کرنے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے ایک میسے رسیب ہوگا آپ کی درخواست مصول ہوگی اور ہم آپ سے جلد رابطہ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو درخواست سے ان کے پاس پہنچ چکی ہے اور وہ آپ سے انچالا جلد رابطہ کریں گے یہ آپ کی اس پرام میں رجیشن ہو چکی ہے ہمداد چک کرنے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اسی طریقے کار کے ذریعے آپ نے دوسرے پروگرام میں اپلائی کرنا ہے جس کا نام ہے اساس راشن رائت پروگرام اس پرام میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو وہی سیم پروسیس ہے جیسے اساس پروگرام میں اپلائی کے اسی طرح آپ نے ہو اکیاسی تیز پر آپ کو اپنا شناختی کار نمبر سینڈ کر کے رجیشن کرنے پڑے گی جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اساس راشن کی جو آپ رجیشن کریں گے آپ اسی پورٹل کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے کہ آپ نے سب سے بھی اس پورٹل کو اپنے کرنے اس کے بعد اپنے شناختی کار نمبر اس طرح لکھ دینا ہے فار ایکزمبل کوئی بھی آپ کو شناختی کار نمبر ہے ٹھیک ہے سینڈ کر دینا سینڈ کرنے کے کچھ ہی دیرے کے بعد آپ کو مطلوبہ میسیج آیا جائے کہ آپ اس پورٹل کو اپنے کریں گا پورٹل کا لنک دیسکرپشن میں دیا گیا ہے اساس راشن رائد پورٹل میں اہلیت کے معلوم کریں ٹھیک ہے نیچے اپنا فارم نمبر شناختی کار نمبر لگنے میں معلوم کریں پھر ٹائپ کریں گے آپ کی امداد چک ہو جائے گی اس کے آگے آ جاتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر آپ کو دیا کیا دیا جاتا ہے جو ہے نا یہاں پر آپ نے آ جانے آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینزی کفال پرام کیلئے اگر آپ نے حالے میں سات ہزار پر یا فلڈر لیف کے تو پچھے ہزار پر حاصل نہیں کی ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے اپنی امداد کو حاصل کر سکتے ہیں تو اب اس طریقے کار کے ذریعے آپ بہت ہی سانی طریقے کار کے ذریعے حکومت کی جانب سے جو عیدی پرورگرام کا غاز اگر ہے وہ یہی پرورگرام ہے اور انہیں پرورگرام کے ذریعے جو کہ عید رمضان سے رمضان کے پہلی روزے سے تمام غریب قرآنوں کے امدادیں تقسیم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی یہ سات ہزار پر جو امداد دی جاری حکومت کی جانب سے یہ بینزیر انکہ سپورٹ پرام کی ہے یہ جو پچھے ہزار پر کی امداد ہے یہ ان ایسی آر پرام کی ہے اور جو کہ اساس راشن رائد پرورگرام کے ذریعے آپ کو حکومت کی جانب سے دس ہزار پر کا راشن دیا جارہا ہے ان تین تمام پرورگرام کے ذریعے جتنی جلدی ہو سے کے اپنے امداد کو وصول کر لیں کیونکہ آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے اور اس تقیقے گار کے ذریعے اپلائی کر لیں اور جن خاندانوں نے ابھی تک اپنا ڈائنیمک سروے نہیں کر رہے جتنی جلدی ہو سے کے اپنا ڈائنیمک سروے کروا لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں